تو آج کی ڈش میں میں بنانے لگی ہوں بالو شاہی بہت ہی ایزی بہت ہی سمپل طریقے سے اور آپ آرام سے گھر پہ بنا سکتی ہیں تو میں نے بنائے ہیں تو چلے مل کے دیکھتی ہیں کہ میں نے کس طریقے سے بنائے ہیں اسلام علیکم فرنگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج میں سویٹ ڈش میں بنانے لگی ہوں بالو شاہی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ہر بندہ ایزی لی گھر پہ بنا سکتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا تو اس کے اندر میں ڈھائی کپ میدہ ایڈ کروں گی اور ساتھ میں ایک کپ گی اور ایک چمچ بیکنگ پوڈر تو بس یہ ڈال کے اب اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیے تو پانی بھی ڈالیں گے لیکن پہلے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر پانی اس میں استعمال کریں گے تو ہاتھ کی مدد سے پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے مکس کر گیا اب تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم نے اس کو زیادہ گوند نہ ننے گے بلکل خلقے ہاتھ سے اس کو بس مکس کرنے تو تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں زیادہ بلکل نہیں ڈالیں ہم نے بس اس آٹے کو جوڑنا ہے اس کو آٹے کی طرح گوند نہ ننے گے تو یہ دیکھیں بس اس طرح سے گوند ہے تو بس میرے تین چمر جو ہیں وہ پانی لگے تو بس یہ اتنا گون لیا اب اس کو کور کر کے 20 منٹ کے لیے رکھتے ہیں تو اتنی دیر میں ہم چاشنی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے برطان رکھ لیا اوپر چولے کے اوپر چولا میں نے نیچے سیان کر لیا یہ والا کپ میں نے دھائی کپ جو ہے وہ چینی لی ہے اور یہی کپ میں سوا کپ جو ہے اس سے آدھا میں پانی لوں گی تو سب سے پہلے ہم پانی ایڈ کریں گے بسم اللہ اور ساتھ میں تھوڑا سا زردہ کلر جو ہے وہ ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس زافران ہے تو آپ زافران بھی ایڈ پاسکتے ہیں تو بس اس کو گرم ہونے دیتے ہیں اور ساتھ ہی شوگر ایڈ کر لیتے ہیں اور ایک چمر جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے جو ٹی سپون ہوتی ہے وہ والی علاچی پورڈر کی تو بات اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اس کی چاشنی ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چاشنی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو بات اس پوائنٹ پہ ہم نے تھوڑا سا لیمن جوز ڈالنا ہے مطلق ایک چمچ زیادہ نہیں ڈالنا تو بات اس کو مکس کر کے تو اس کو اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو اب ہم بالو شایڈ تیار کر لیتے ہیں تو چاشنی کو میں نے ایک سائیڈ پہ کر دیا ایک کھولا سا برطن میں نے لیا ہے اس کے اندر میں نے آئل ڈالیا ہے چولا میں نے بلکل لو فلم پہ رکھا ہے تو جتنی دیر تک یہ بلکل لائٹ سا گرم ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم بالو شایڈ تیار کر لیتے ہیں پہ ہم بالو شایڈ ریڈ کر لیتے ہیں ریڈ کرنے سے پہلے ہم آٹے کو ایک دفعہ سے ایسے ایسے کریں گے تو باسی ایسے کر کے ایسے کر کے تو بات تھوڑا سا جتنا آپ نے بالو شایڈ کا سائز بنانے آپ اتنا پیڑا لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم گول کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے گول کر کے اس کو ایسے رکھے اپر سے دبانے ہیں اور کوئی بھی گول چیز لے کے چاہے چکنا بیل نہ لے کے اس کے ساتھ آپ اس میں خول کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں تو میں اس کی مدد سے اس میں خول کروں گی سراخ کر لوں گی اور جہاں تک ایسے سیم اسی طرح میں سارے بالو شایڈ جو ہیں وہ ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ریڈی کر لیے تو اب آئل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئل کتنا گرم ہے چیک کرتے ہیں پہلے اس کو تو یہاں پہ میں تھوڑا سائس میں آٹا ڈالوں گی اگر یہ پندرہ سیکنڈ کے بعد اوپر آیا تو پھر ہمارا آئل جو ہے وہ ریڈی ہے تو یہ دیکھیں پندرہ سیکنڈ کے بعد ہمارا اوپر آ گیا اب ہم اس کے اندر ایک ایک کر کے ڈالیں گے بسم اللہ ابھی لو فلیم پہ ہے تو بس تھوڑی دیر تک میں اس کو میڈیم پہ کر دوں گی فلیم کو کوشش یہ کریں کہ بڑا سا برطن لیں کہ جتنے آپ نے بالو شائی بنایا ہے اس کے اندر ایک تفہہ وہ بانجیں اگر آپ دوبارہ ڈالیں گے ایک نکال کے دوبارہ دوسرا ڈالیں گے تو وہ پھر آئل گرم ہو جائے گا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آئل کے تھنڈے ہونے کا تو جب یہ اوپر آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے اس کو بالکل نہیں ہلانا جب یہ خود اوپر آئیں گے تو پھر ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اوپر آگئے تو جب ایک سائیڈ سے پک جاتے ہیں ہم اس کی سائیڈ دوسری چینج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اوپر آنا شروع ہوگئے ہیں تو اب ان کی میں سائیڈ چینج کریں گے بسم اللہ اس طرح میں ان کی سب کی سائیڈ چینج کر لوں گی تو سب کی میں نے سائیڈ چینج کر لی اب اس سائیڈ سے پکیں گے تو پھر جب اچھے سے ہمارا کلر ان کا آ جائے گا لائٹ برون کلر کا پھر ہم ان کو نکال کے چاشنی میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہوگا اب ایک ایک نکالتی جاؤں گے جو ریڈی ہوگئے ہیں بسم اللہ تو نکالتے سال میں چاشنی میں اس کو ڈالتی جاؤں گی اس کی سائیڈ چینج کریں گے تاکہ اس میں کلر اچھا سا آ جائے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر آ رہا ہے تو اسی طرح میں سارے اس میں چاشنی میں ڈال کے تو پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھوں گی تو پھر میں آپ کو سرونگ پریٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے بالو شاہی کتنے اچھے سے ریڈی ہوگئے تو ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں ابھی ہے تو گرم دیکھیں جب بہت ہی خستہ وہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں تو اگر آپ کو میری یہ والی ریسیپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنٹ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا نیو ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ